میرمانی میرمانی کشت پی ڈی ایم کے محترم رہبار محترم رہنما بکول جمعیت علماء اسلام امام انکراب محترم فضل رحمان صاحب سیفل پاکی کے معزز دوست گیلانی صاحب راجہ صاحب مریم بی بی اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ جناب اخترجان منگل صاحب ڈاکچر عبد المالک صاحب جناب افتاب خان شیفان صاحب اور پندال میں بیٹے ہوئے پی ڈی ایم کے پاکیوں کے بہادر کارکنو میں سب سے پہلے اس صوبے کی تمام پاکیوں کے ان کارکنوں کا جنہوں نے محنت کر کے دور دراز کے پشتون اور بلوچ علاقوں کے اتنے کثیر کارکنوں کو یہاں پنچایا اور ہمارے مشترکہ مہمانوں کی قدر کی عشق میں آپ سب کو سلام کرتا ہوں اور خدا بزرگ و برسر سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ اتحاد ہمارا یہ اکھٹ اور ہمارا یہ جمہوری کاروان دوان دوان رہے وقت کم ہے لیکن آج ہمجھے یقین ہے آپ کی اس کاوش آپ کی اس محنت کے نتیجے میں جو ہمارے اکابرین وفات پا چکے ہیں مولانا مفتی محمود صاحب غوث بخش بزنجو صاحب خانشہی دوز سمت خانہ چکزائی اور سب سے بڑھ کر خان عبدالغفار خان باچا خان خطا اللہ خان زندہ ہیں وہ آپ کی اس محنت سے ان کے ارواح خوش ہوں گے کہ کم سے کم امارے محنت کے نتیجے میں ہمارے کارکن جرت اور ہمت سے حق گوئی اور بے باقی کی اس جد و جہد میں ایک ساتھ ہاتھ ملائے ہوئے چل رہے ہیں خدا کریں ہماری اس احتیاط کو نظر نہ لگے میں تقریف شروع سے کرنے سے پہلے دو نعرے لگاؤں گا ہر بوڑے نے ہر جوان نے ہر خاتون نے ہر مرد نے اس کا جواب دینا ہوگا اور پہلا نعرہ ہوگا نعرہ تکبیر میں بولوں گا دوسرا ہوگا انقراب بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر دور سے نعرہ تکبیر انقراب نعرہ تکبیر میں نے اس لئے لگوایا میں لوگوں کے جذبات سے کرنا نہیں چاہتا جب ایک مسلمان یہ کہتا ہے کہ اللہ اکبر اصل میں وہ اعلان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں صرف ایک قوت کو جانتا ہوں صرف ایک طاقت کو جانتا ہوں اس کے علاوہ نہ میں کسی طاقت کو پیچانتا ہوں نہ میں کسی قوت کو پیچانتا ہوں یہ سی لئے وہ شاید اکبال نے کہا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ہمارے کارکن جمعیت علماء اسلام کے ہوں مسترخام علیہ انفرسی کے ہوں اے انفی کے ہوں اخترجان منگل کے ہوں مالے کے ہوں ان کی ہم نے یہی تربیت کرنی ہے مرد کا سر دو جگوں پہ جھکنا چاہیے ایک جب وہ جسے میرے ساتھی نماز پہ کرے ہیں یہاں آدمی کا سر جھکنا چاہیے اور ایک جب انسان کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ غسل کے تختے پہ ہوتا ہے ان دو جگوں کے علاوہ مرد کا سر اگر جھکتا ہے وہ مرد نہیں ہے وہ مرد نہیں ہے اس نے کلمان نہیں پڑھا ہے اس صداقت سے ہمارے کارکنوں کی تربیت یہ ہے جہاں بھی جہاں بھی ظلم مظلوم اور ظالم کی جنگ ہوگی ہمارے کارکن مظلوم کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ کئی کرنے والا ہو ہمیں بات بات پہ تانے دیا جاتے ہیں یہ کوم پرستی کو ہوا دیتے ہیں یہ زبان کی بات کرتے ہیں یہ فلانا کرتے ہیں بابای سے نہیں ہے پرانی کریم گوائی دیتا ہے پرانی کریم سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پرانی کریم گوائی دیتا ہے کہ میں نے کوئی بھی مچلے کوئی بھی فیغمبر کوئی بھی رسول کسی قوم کے پاس اس کی زبان کے وغیر نہیں بیچا جب قرآن کریم کہتا ہے باللسان قومی ہی میں نے قرآن کریم محمد عربی کو کہتا ہے میں نے قرآن کریم آپ کی قوم کی زبان میں بیچا ہے دونوں باتیں قرآن کریم سے ثابت ہیں ہاں ہم شاونیش قسم کے کوم پرس رہیم ہمارے کارکوم ہر انسان کو انسان سمجھتے ہیں ہم انسان سے اس بنیاد پہ کہ اس کی زبان کیا ہے وہ کس مصلق کا رہا ہے وہ کس رنگ کا ہے وہ کون سے کان کرینے والا ہے ہم اس بنیاد پہ انسان سے نفرت کو گناہ قبیرہ سمجھتے ہیں زمانی پروردگار نہیں دی ہیں میں بودھ رہا ہوں شاید سورہ روم میں ہو میں بودھ رہا ہوں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یہ میری ربوبیت کی نشانی ہے کہ ادم علیہ السلام اور ہوا بی بی کے بچے ایک زبان نہیں بولتے اور پھر زبانوں کے اسلام کے طور پہ جو چار کتابیں ہمارے پاس ہیں اللہ پاک نے چار کتابیں مختلف زبانوں میں بیدی ہیں ہم پاگل نہیں ہیں ہم کیا چاہتے ہیں پاکستان وقت توڑا ہے میں اپنا وقت مولانا صاحبہ انہوں کو دینا چاہتا تھا چاہتا ہوں جلدی جلدی کچھ بولوں گا پاکستان ایک جمہوری فیڈریشن ہے یہاں کوئی کسی کا آقا یا غلام نہیں تیرہ آگست انیس سو سنٹالیس کو ہم پاکستانی نہیں تھے کیا پھر ہمارا کوئی وجود نہیں تھا ہم کچھ تھے ہمارے مدر وطلوں پہ ہم رہتے تھے ہم بنیابی تھے بلوز تھے سندھی تھے سرائکی تھے ہم اپنے مدر وطن پہ رہتے تھے پاکستان ایک فیڈریشن ہے اس کے چلانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں آئین کبال ادستی ہوگی پاکستان کے تمامی دارے یوڈیشری بیروکریسی ملٹری یاسوسی دارے سب اپنے اپنے دائرے میں ہوں گے ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہوگا بلوز وطن پہ بلوز عوام کی حکمرانی ہوگی اور بلوز وطن میں پیدا ہونے والے نعمتوں پہ آئینی طور پہ زمانت دی جائے گی دینی چاہیے دینی ہوگی کہ اس پہ پہلا حق بلوز بچوں کا ہے یہی حال پشترخواہ وطن کا پشترخواہ وطن کے نعمتوں پہ پہلا حق وہاں بسنے والے بچوں کا ہے وہاں کے لوگوں کا ہے چاہیے جو بھی نعمتیں ہوں پارلیمنٹ وہ کیوں ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ ساکت کا سرچشمہ ہوگی داخلی اور خارجی پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی جو کچھ ہوا پرچوں جو کچھ کراچی میں ہوا میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ پہلے لیڈی کلنچن نے ایک انٹروریو دیا ہے کوئی بھی پڑھا لکھا وہاں پڑھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے میں انگریزی سے اردو میں اس کا ترجمہ بعض حصوں کا آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا کہتی ہے اس نے انٹروریو میں کہا دیپ سٹیٹ گیرہ سٹیٹ گیرہ اور اس کو ترکی میں کہتا ہے درین دولت درین اسرائیو اس کی دیپ سٹیٹ کی استرحہ سیاسی دن و شروع نے پاکستان جیسے ملکوں میں رائج نظام کی وضاحت کرنے کے لئے وضا کی ہے یہ لئے لکھر لنگ دیتی ہے انٹروریو ہوئے ویڈیو جہاں بنیادی طور پر فاؤچ اور جاسوسی ادارے ملک کو چلاتے ہیں بظاہر تو آپ منتخبوں کر آتے ہیں لیکن اگر آپ فاؤچ اور جاسوسی اداروں کو پسند نہیں ہوتے یا ان کے عمل دخل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو گریفتار کیا جا سکتا ہے نکالا جا سکتا ہے یا کوئی فرد جرم عید کیا جا سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کو قتل کیا جا سکتا ہے یا آپ کو پھانسی لگا دی جا سکتی ہے یہ لئے لکھر لنگ دیتی ہے بعض ایش افوائیں ہیں وقت توڑا ہے وقت توڑا ہے بعض لوگوں کو مار دینا چاہیے یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کو مار دینا چاہیے بابا مار دینے سے آپ نے کون سا فائدہ اٹھایا آپ نے آپ نے پاچا خان جو ادم تشدد کا پرچھارک تھا انگریزوں کے وقت کی تکلیفیں تو گئیں اس کے جلسے پہ آپ نے حملہ کرایا درجنوں سینکھوں لوگوں کو قتل کیا آپ نے آپ نے ظلفکار علی بچوں کو ایک ایسے فیصلے کے نتیجے میں پانسی چلوایا جس کے پیل ڈی میں کوئی وقیل قدر نہیں کرتا آپ نے اتاولہ مینگل کے بچے کو جوان لڑکے کو اخضر جان چھوٹا تھا اس وقت آپ نے جس نے بھی کیا آپ نے اتاولہ خان مینگل کے برے بچے کو قتل کیا اس کی قبر کا پتہ نہیں چلا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا آپ نے کیا کیا نہیں کیا آپ نے مولانا کو آپ سے میری مرد جو بھی ہیں آپ نے مولانا ساتھ پہ تین حملے کروائے وہ اللہ آپ کے فضل سے بچ گئے شرف آپ کو اپنے قتل کرنے کی کوشش کی آپ نے اسمدیار کے گھر میں گز کر اس کو مارنے کی کوشش کی یہ تماشا نہیں چلے گا پشتون وطن میں پشتون خواہ وطن میں بلوچ وطن میں اسلام میں قتل کے صرف دو دو وجوہات ہو سکتی ہیں پرانی کریم بھی اس پر گوائی دیتا ہے اگر کسی نے کسی پیارے پیارے کو قتل کیا ہو اس کا انتقام اس کا انتقام لوگ لیتے ہیں یا اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کے گھر گس جائے کسی کی بھی عزتی کرے اس کو قتل کیا جاتا ہے اس کے بغیر ہمارے ہمارے بزرگوں کو یا ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو ہمیں مجبور متر کرو ہمیں دیوار سے مت لگاؤ خدا نخواستہ کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان میں الیکشن لڑنا نہیں ہے ہم نے ان بہدر بچوں کی طاقت پر پھر بروسہ کرنا ہوگا یہ مجاہدین یہ بہدر بچے یہ آگ میں جونکیں گے آپ کو خود آگ میں گوچ جائیں گے ہم وہ نہیں چاہتے ہم وہ نہیں چاہتے ہم پاکستان کو ایک فیڈریشن بنانا چاہتے اس فیڈریشن میں طاقت کا سر کی وہاں پارلیمنٹ ہوگی بڑی مشکلوں سے اچھارے میں ترمیم پاس ہوئی ہے بڑی مشکلوں سے کچھ گزارا ہوا ہے اس کو لپیٹنے کی بات ہو رہی ہے جس دن آپ نے اچھارے میں ترمیم کو اٹھانے کی کوشش کی جس دن آپ نے ہمارے صوبوں میں یہ جو ظلم آپ کر رہے ہیں یہ جاری رکھنے کی کوشش کی پھر آپ کو فتح بھی نہیں چلے گا ہمیں آپ مارتے ہیں اور پھر ہمیں تانے دیتے ہیں وزیرستان سواس سے لے کر خیبر تک یہ آپ کے مفت کی صفائی تھے ایک لاکھ افراد ملیشیوں میں دیتے ہیں اب بھی آپ نے سواس سے لے کر سواس کے بہدر لوگ جو چوری کو نہیں جانتے تھے جو پسٹول کو نہیں جانتے تھے جو بندوق کو نہیں جانتے تھے وہاں سے لے کر خیبر تک آپ نے دہشتگردی کا بازار گرم کیا آپ نے وزیرستان میں کچن کچن ازبق تاجک عرب ان کو جمع کیا اور پھر انہی کے ذریعے ہمارے بہدر مسعود بلو وزیر افریضی شرواری ہمارے جرگہ میں مران بار اس سے زیادہ اپنے قتل کیے پھر بھی ہم سے گلا پھر بھی ہم سے گلا کہ مفادار نہیں باچا خان کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرداباد جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے آج تک نہیں کہا کہ پاکستان مرداباد پسٹل خوام انہیم پارٹی اخترونگل کی پارٹی مالک کی پارٹی دوسری سیاسی پارٹیوں آج تک پاکستان مرداباد کا نعرہ نہیں لگایا آپ جس نام جس نظریہ کیوں پاکستان کا نظریہ کہتے ہیں چلا کی پاکستان کا نظریہ پشتونوں کا مقروض ہے پاکستان کا نظریہ بلوچوں کا مقروض ہے پاکستان کا نظریہ سندھیوں کا مقروض ہے آپ نے ہمیں آپ نے باچا خان کی تاریخ تارکنوں کو صرف ایک بنیاد پہ کہ وہ چاہتے تھے وہ افسیار کے مخالف تھے وہ یہاں ایک جمہوری نظام چاہتے تھے ایک فیڈریشن چاہتے تھے آپ نے ہزاروں تارکنوں کو جیلوں میں ٹونچ دیا لاکھوں سال اپنے میں جیل دی آپ نے اختر منگل سے میری مراد بلوچ بہترین بہت سارے علماء کو مولین محمد مولین راج الدین بہت سارے دوسرے لوگ مارے گئے ایک کمال ہے آپ ہمیں مارے بلوچ کو بھی سندیو کو بھی پشتون کو بھی علماء کو بھی پھر ہم سے یہ توقع کہ ہم آپ کے ڈول پہ اتان کریں گے ہم کمزور ہوں گے اتنے بغیرت نہیں ہیں کہ آپ کے ڈول پہ ناچ رہیں آپ کے ڈول پہ ہم نہیں ناچ رہیں پھر ہم اپنا ڈول بجائیں گے اور جس دن ہمارا ڈول بجا دنیا کے کان پٹ جائیں گے دنیا کو زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا ہم اس انتہا تک نہیں جانا چاہتے ہم اس انتہا تک نہیں جانا چاہتے پاکستان ہمارا مشرق ملک ہے ہمیں یہ مت کہو کہ گاندی جی گاندی جی بہت بڑا آدمی ہے بہت بڑا محمد علی جنا ہمارا فونگر ہے وہ بہت بڑا آدمی ہے ہمیں یہ مت کہو کہ ان دون نے آزادی دلائی اس وطن کو ہم معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں ہم یہ کتاب ان سے ثابت کر سکتے ہیں یہ دو افراد پیدا بھی نہیں ہوئے تھے مہنداز کرم شن گاندی جی اور محمد علی جنا صاحب یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ ان کے عقابرین پہاڑوں میں میدانوں میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے ہم لائے ہیں اور رنہ عبد الرحیم پہ پر رجائے کاکا سنو پر حسین مومن عمراء خان عمراء خان عفی جندول مینگل اپنے مری مینگل جھالوان کے مینگل اور ہمارے مری اس وقت لڑ رہے تھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فلانے کا گاندی کا فلانہ ہے بابا پہلا قیدی افتیار کا خان عبدالغفار خان تھا اس وقت جب انہوں نے گاندی جی کو دیکھا بھی نہیں تھا اس کے دس سال بعد اسی بفے کے تھے جنہوں بی پشتر خواہ میں بیشش بلوشتان میں اسی افتیار میں گریفتار ہوا ہم نے نہ گاندی کے لئے ازادی جنگ لڑی ہے نہ کسی اور کہہ لئے ہمارے عقابرین علماء سمیت ہم ہم حق گوئی اور بباقی کی صفائی ہیں ہم اللہ کے زمین پہ ایسا نظام چاہتے ہیں جو انصاف مبنی ہو جہاں کسی قوم کا قوم کی بلد سینہ ہو نہ ہمیں مریم بی نہ ہمیں پنجاب سے وہ ہے آپ کو یہ سن کر مریم بی دکھ ہو گا نواب لوروز خان عیوب خان کے دور میں عقوق کے لئے پہاروں پہ چڑھا تھا مریم بی اسے قرآن قواستہ دیکھ اتار گیا قرآن قواستہ دیکھ اتارا گیا اور مجل میں اس کو چھ بچوں سمیت فانسی دے دیں پران قواستہ دیکھ پھر بھی ہم سے یاد گلا کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو نہیں ہم پاکستان کو خراب کرنا نہیں چاہتے لیکن ہم پاکستان میں جس رخت جان نے کہا ہم پاکستان میں برابر کے شہری ہوں گے اور ایک بات میرے دوست نے کی ایدر بھائی نے بہت اچھا کہا بلوچتان میں پشتون اور بلوچوں کو مسترکہ جو دکھمی ہوگی جی یہاں بھی برابری ہوگی یہاں بھی پشتون بلوچ برابر ہوں گے شان ہوں گے پاکستان میں پشتون بلوچ زندی برابر ہوں گے پھر سات کچھ زندہ بار رہی بار ایک بات ماشی جسان سف دو منٹ دور لائن بات سف دو منٹ یا پانچ منٹ دور لائن اچار سو ترین او میکن چیز تفیل میری جان تا یا پر کبی انشاء اللہ اب زیدان زیدان چلے زیدان 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 سے لے کر پھر کمردین تک یہ لائن پشتون اور بلوچ وطن کو تقسیم کرتی ہمارا پرابلم یہ ہے مرہم بی آپ سمجھنے کی کوشش کریں پیپل پاٹی والوں آپ سمجھنے کی کوشش کریں اچارہ سو ترینے میں سے لے کر اب تک جواب اس پر بار لگائی جارہ ہے ایک سو بائیس سال اس میں ہمارے کافلے بادینی بلوچوں کے سنجرانی کے مینگل کے بریج کے پچانوں کے اچھکزئیوں کے کاکڑوں کے سمانخیلوں کے آتے جارے رہتے تھے ہماری زمین افغانستان میں پاکستان میں تھوڑی ہیں بریج قبیلے کی زمین افغانستان کے اندر بیس مل دور سنجرانی کی اسی طرح ہے بادینی کی اسی طرح ہے زگر منگل کی اسی طرح ہے کھاکڑ کی اسی طرح ہے سیمانخیل کی اسی طرح ہے ادھر ہم جاتے رہتے تھے اب آپ لوگوں نے بھار لگا دی ہم اپنے زمین پہ پسپورٹ پہ جائیں ہم اپنے زمین پہ ویزہ لیں چمن سے اور طرخ ہم سے تقریبا تقریبا روزانہ مریم بی بی اسی ہزار افراد صبح جاتے تھے شام کو گر آتے ان کا روزگار ہم اپنے زمینوں میں پسپورٹ لے کر ویزہ لے کر نہیں جائیں گے اور اگر خدا نہ خاص میں بڑا بھی ہو گیا ہم دونوں طرف پشتون سے کہیں گے اس تھار کو کار پھین کو رئی دیورن لائن وہ رہے گی ہم شریف لوگ ہیں ہم بڑے کام کے لوگ ہیں آپ نے بلوچ پشتون ساتھی و اخری میں جا رہا ہوں آپ نے ہمارے میمانوں کو مریم بی بی کو پیپلز پارٹی کے جیلانی صاحب کو راجع صاحب کو شرف خان غیر آئے ہیں آپ نے ان کو عزت دی خدا آپ کو عزت دے خدا ہم سب کو عزت و اتفاق دے زندابات خلاح خیر